الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ صلف کا منحج نہیں ہے صلف صحابہ کا احترام کرتے تھے اور صحابہ کو حدیث کے معاملے میں دین کے معاملے میں معتبر مانتے تھے اور اپنے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن سنت کی عملی تطبیق کا پیمانہ معیار یا اسوہ مانتے تھے اب ہم آگے بڑھیں گے مسئلہ نمبر سترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لئے عصمت کا اعتقاد یہ بھی صلف کے منحج میں سے نہیں ہے اس کو ہم سمجھیں گے عصمت کہتے ہیں غلطی سے پاک ہونا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ معصوم ہے اس سے خطا نہیں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لئے عصمت کا اعتقاد رکھنا یہ بھی صلف کے منحج میں سے نہیں ہے شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو عصمت کا درجہ دینا صلف کا منحج نہیں کسی اور کے بارے میں یقیدہ رکھنا کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں ان کی باتوں میں سے ان کے افعال میں سے اقوال میں سے کوئی بھی خطا نہیں سب کا سب ثواب ہے یہ مقام خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن باتوں کی تعلیم دی یا عبادت کا یا دین پر چلنے کا جو طریقہ بتایا اس میں کہیں بھی غلطی اور خطا یا اس سے بڑھ کر خیانت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے جس میں اللہ کی رضا تھی وہی کرتے تھے جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا تو کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں یہ کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں ان کا کوئی عمل غلط نہیں ہے اس طرح کا اعتقاد رکھنا یہ صلب کا منحج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی گئی ہے اور اس میں ضلال اور غوایہ دونوں سے حفاظت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىْ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَىْ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھی عربوں سے خطاب ہے تمہارے ساتھی مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ راہ بھٹکے ہوئے نہیں ہے وَمَا غَوَىْ اور راہ سے منحرف نہیں ہوئے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَى اور یہ خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں بولتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيِ يُوحَى بلکہ ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجی جاتی ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو چیزوں کی یہاں پر نفی کی ہے ایک بلال دوسرے غوایہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ضلال کہتے ہیں لاعلمی کی بنیاد پر غلط جانے کو لاعلمی کی بنیاد پر غلط جانے کو انسان راہ بھٹک جائے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط علم کی وجہ سے اور غوایہ کہتے ہیں جانتے بوجھتے راہ سے ہٹنے کو اس کے بالمقابل ہوتا ہے الراشد المہدی جو سیدھے راستے پر ہو اور مصیب ہو جو خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو اور علم کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتا ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بلال کا انکار کیا اور آپ کے لئے غوایہ کا انکار کیا یہ بھی نہیں کہ نہیں جانتے اور لوگوں کی غلط چیز پر رہنمائی کر رہے ہیں بغیر علم کے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جانتے ہم کیا ہے لیکن مزگائٹ کر رہے ہیں اور یہی دو طریقے ہیں گمرائی کیا یہود اور نصارہ کی مصیبت یہی تھی نصارہ کو علم نہیں تھا صحیح بات کا علم کو ضائع کر دیا اور پھر اپنی طرف سے چیزیں نکال کے اس کو دین سمجھ کے مجاہ دیکھئے یہود جانتے تھے اللہ کی کتاب کے حامل تھے لیکن خواہشات کا غلبہ تھا علم چھوڑ کر خواہشات پر چلتے تھے اور بعض دفعہ ان خواہشات کے مطابق علم ہی میں تحریب کر دیتے اللہ نے دونوں کا انکار کر دیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اور آپ کے کلام کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا یہ خواہش سے کچھ کہتے نہیں ہیں ان کی باتوں کا مدار خواہش پر نہیں بلکہ وحی پر ہوتا ہے یہ نہیں کہ جملہ ہر لفظ جو ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کلام ہے اس کی بنا وحی پر ہے نفس اور خواہش پر نہیں اسی لئے صحابی آپ کی حدیثیں لکھتے تھے قریش کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہر چیز لکھتے ہو کبھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں آپ ایک بشر ہیں اس میں بھی ہیں آپ ایک بشر ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں ہر بات مت لکھا کرو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا چھوڑ دیا پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا ہے آپ نے کہا اکتب فولدی نفسی بیدی لا یخرج منہو الا حق لکھ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے اس مو سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے یعنی غصے میں بھی ہوں حق بولتے ہیں خوشی میں بھی ہوں حق بولتے ہیں غم میں بھی ہوں حق بولتے ہیں بچے کی وفات ہوئی ہے گود میں بچہ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے غم میں ہم بہت تمہارے فراق میں ہم غمگین ہیں لیکن اس زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی تابداری کرنا تو یہ جو چیز ہے یہ بہت مشکل ہے انسان کبھی غصے میں کچھ بول دیتا ہے کبھی آدمی غم میں شکایت کر بیٹھتا ہے مایوسی کی بات کرتا ہے کبھی خوشی میں آدمی سرکشی کی باتیں کر جاتا ہے حدود پلانک جاتا ہے رسول کا معاملہ ایسا نہیں ہے آپ خوشی میں ہوں غم میں ہوں غصے میں ہو ہر حال میں آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات رب العالمین کی رضا کے تابع ہیں یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہے غلطی دوسروں سے ہوتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے کلام میں یا کام میں غلطی ہوگی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیونکہ آپ ساری انسانیت کیلئے کیا ہیں اسوا ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو مالِ رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ عمدن کرتے تھے جانتے بوچھتے کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں آپ نے فتح مکہ کی وقت میں ایک ہی حضور سے کئی نمازیں پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھا اے اللہ کے رسول ہم نے آج ایسی چیز دیکھی جو اب پہلے نہیں دیکھی تھی کہا عمدن صنعتو یا عمر کہا اے عمر میں نے جان بوچھ کے ایسا کیا ہے جان بوچھ کے کیا تاکہ لوگ دیکھیں ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں معمول ہر نماز کیلئے نیا وضو کرنے کا ہے لیکن کبھی ایسا بھی کیا تاکہ لوگ دیکھیں کیونکہ آپ کے افعال میں تأسی ہے آپ کے افعال کو اسوہ بنایا جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے خطا پر بقا ان کی نہیں ہوتی ہے ان کے اجتہاد میں بعض اوقات خلاف اولا بھی ہوتا ہے صحابہ کے مشورے پر آپ نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ بھی دیا فیدیا لے کر اللہ تعالی نے آپ کو بتا آپ نے کیوں ان کو چھوڑ دیا منافقین نے آپ سے اجازت لی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اللہ تعالی نے آیت نازل کے لیے آپ نے کیوں ان کو اجازت دی تو اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی فوراً اپنے نبی کو بتاتا ہے یہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ نہیں آپ کو یوں کرنا چاہیے لیکن دوسروں کا معاملہ ایسا ہے وہ غلطی پر باقی رہتے ہیں اور زندگی بھر باقی رہتے ہیں وفات کے بعد شاگرد آتے ہیں شاگرد کہتے ہیں ہمارے امام کا ایک قول تھا لیکن صحیح بات یہ ہے اور ایمہ بھی اپنی زندگی میں کہتے تھے فَأَنَا رَاجْعُنْ فِي حَيَاتِ وَبَعْدَ مَمَاتِ امام الشاوی کا قول ہے کوئی بات ایسی میری ہو جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد بھی اب اسے بول دے رہا ہوں میرا رجوع اس سے کہ بعد میں میرے قول سے قرآن و سنت کو رد نہ کیا جائے میں رجوع کرتا ہوں میری بات پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی بات آگئے لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْلَّهِ وَرَسُولِ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقام جو ہے وہ دوسری کی بات کا نہیں ہو سکتا ہے تو عصمت خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی دوسروں کی بات غلط نکل سکتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں نکل سکتی ہے کیا آدمی تحقیق کرا دیکھیں یہ فلان عالم صاحب کی بات صحیح ہے کہ رسول کی بات صحیح ہے ایسا نہیں ہونے والا اگر دونوں میں ٹکراؤ ہیں تو عالمی کی بات غلط ہوگی یہ رسول کی بات کبھی غلط نہیں نکلیں گی تو عصمت رسول کے لیے ہے حفاظت غلط ہونے سے یہ حفاظت رسول کے لیے ہے کسی اور کے لیے اس کا وعدہ نہیں ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے زندگی بھار غلط باقی رہ سکتا ہے کسی خطہ پر باقی رہ سکتا ہے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بھی شخص ہے اس کی کوئی بات اس کے اقوال میں سے لینے کی ہوتی ہے اور کوئی چھوڑنے کی ہوتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وَمَا ثَمَّ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَئِ غَيْرِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو خطہ سے معصوم خطہ سے بچاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے ہر ایک کی بات میں بعد میں یا اس کے اپنے زمانے میں غلط ہونے کا امکان باقی ہے کہ اس کو شعور نہ ہو اور وہ غلط ہو تو مجموع الفتاوہ میں ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے بات کہی ہے تو ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے آپ کی بات خطہ نہیں ہو سکتی ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام حرام ہے حرام ہے جو شخص میری دلیل نہ جانتا ہو اس کے لیے میری قول پر فتوہ دینا حرام ہے جو میری دلیل نہ جانتا ہو میری قول پر فتوہ دے اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے اس لیے کہ ہم بشر ہیں آج ہم ایک بات بولتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں آج ایک بات بولتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں رجوع کیوں کرتے ہیں یا تو آج کا قول خطا ہے یا پھر آج سے بہتر قول کل سامنے آیا افضل معلوم پڑا کہ اس سے افضل کچھ اور ہے یا یہ خطا ہے وہ ثواب ہے تو آج ہم ایک بات بولتے ہیں لیکن کل اپنی بات چھوڑ کر کسی اور بات کو لے لیتے ہیں خطا سے رجوع کر لیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کر رہے ہیں ہم بشر ہیں ہم رجوع کر لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی میری دلیل نہ جانتا ہو میرے قول پر فتوہ دینا اس کے لیے کیا ہے حرام ہے کون مانتا ہے اس کو تہارت کے مسائل نماز کے مسائل فلا مسئلہ اس میں آدمی امام ابو حنیفہ رحمتلال کو مانے لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ عظیم الشان حصول اس کو کون مانتا ہے کہ میری دلیل نہیں جانتا ہو تو اس کو فتوہ دینا جائز نہیں آج کتنے لوگ ہیں دلیل اس کے برخلاف سامنے آئیں اور اس کے سامنے امام کی دلیل نہ ہو لیکن پھر بھی کہتا ہے نہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور یہ قرآن سنت تمہارے سامنے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ ان کے پاس ضرور ہوگا اِنَّ وَنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا اللہ فرماتا ہے حق کے مقابلے میں گمان کچھ فائدہ نہیں دیتا ایک آدمی ہے اس کے سامنے کھلی دلیل ہے اب اس کھلی دلیل کو چھوڑ کر وہ گمان پر فیصلہ کریں یہ غلط ہے گمان دلیل کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے امام کے پاس دلیل ہو کیونکہ امام دلیل کے بنیاد پر ہی بولتے تھے یہ گمان ہے اور ہمارے سامنے دلیل ہے تو دلیل چھوڑ کے گمان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ امام کے پاس دلیل تھی نئی بھی تھی دونوں ہو سکتا ہے ان تک دلیل پہنچی نئی بھی پہنچی انہوں نے سمجھنے میں خطا کی سواب بھی ہو سکتا ہے خطا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ جو قول امام ابو حنیفہ کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رجوع کرتے تھے اپنا قول چھوڑتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے شاگر سے کہا وَيْحَكَيَا يَعْقُوبُ لَا تَقْتُبْ قُلَّ مَا سَمِعْتَ مِنِّي بُرَا ہو تیرا یعقوب شاگر کو پیار سے بول رہے ہیں اور ڈانٹ بھی اس میں ہے یعقوب کون ہے ابو یوسف امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں اے یعقوب بُرَا ہو تیرا ہر چیز لکھتا ہے مجھ سے ہر چیز جو میں بولوں اس کو سنتے ہی لکھ مت لیا کر کیوں بول رہے ہیں ایسا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں نئی لکھنے والے کو لکھ اس لئے کہ اس مو سے اس زبان سے حق بات نکلتی ہے امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں بولتے ہی لکھ لیتا ہے مستیک بھی ہو سکتی اس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے فائنل جب تک یہ نہیں ہو مت لکھ تو میری بات میں خطا کا امکان ہے رسول کی بات میں نہیں ہے تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے یہ مقام جو رسول کا ہے غیر رسول کو دینا صلف کا منحج نہیں امام ابو حنیفہ نے وہ مقام نہیں دیا اپنے آپ کو یا کسی اور کو جو رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن عبدالبر نے الانتفاہ میں اسی طرح سے ابن عابدین نے اپنے حاشی میں اس کو روایت کیا ہے امام مالک کیا کہتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب میں تو بس ایک انسان ہوں میں تو بس ایک بشر ہوں امام مالک مدینے کے ہیں مدنی مدینے کے ہیں مدینے کے مفتی ہیں کہہ رہے ہیں میں تو بس ایک بشر ہوں کبھی میری بات خطا ہوتی ہے کبھی میری بات صحیح ہوتی ہے سواب ہوتی ہے میری رائے میں یعنی میرے اجتحاد میں غار کرو میری باتوں میں سے ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے قبول کرو وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَسُنَّتَ فَتْرُكُو اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو ہماری بات کیا ہے ہم یہی تو بھول رہے ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں ان کی ہی تو مان رہے ہیں انہی کی تو بات مان رہے ہیں کہنے کہ میری باتوں میں سواب و خطا دونوں ہوتا ہے یہ نہیں کہ میری ہر بات حق ہوتی ہے لیکن آج خوام کیا کہہ رہی ہیں پیر صاحب کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے وہ اپنے کو لگتا غلط ہے لیکن وہ صحیح رہتا ہے ڈاڑی کاٹو بولیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے وہ بہت آگے کی سوچ کے بولے ہوں گے تمہارے اندر توازو پیدا کرنے کے لیے بولیں بعض لوگوں نے کیا اس طرح سے سووی بھی کرتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہ میں اللہ والا ہوں ڈاڑی کاٹو کائے کا اللہ والا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نہ کریں وہ اللہ کا محبوب کیسے ہوگا بھئی قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببتم اللہ اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کی اتباہ کرنی پڑتی ہے یہ قائدہ ہے تو یہ نہیں کہ پیر صاحب بولیں تو ان کی بات صحیح ہوتی ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آرہی وہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح بات ہماری سمجھ میں نہ ہیں لیکن قرآن و سنت کی مخالف بات یہ لو یا وہ لو وہ نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ قرآن و سنت کی موافقت تو تو یہاں پر اصل دلیل کتاب و سنت ہے کسی شخص کا کلام نہیں ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں یہ قول امام مالک کا ذکر کیا ہے تو اس طرح کے کئی اقوال علماء کے ہیں یہ ایک اصول صلف کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی بات ہر بات صحیح ہوتی ہے اور آپ کے علاوہ بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے مثال کی طور پر آپ دیکھئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقع ہے ان کے پاس ایک مجنونہ عورت لائی گئی جس سے زنا ہوا تھا انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ دیا اس کو رجم کر دو سنگسار کرو پتھر مار کے قتل اسلامی سزا زنا کی لوگ لے کر جا رہے تھے سزا کیلئے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ راستے میں ملے کہا کہاں جا رہے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے اس کو زنا کیا اس نے سنگسار کرنا اس کو پاگل عورت ہے کہ واپس لے چلو واپس واپس لے کر آئے قائم امیر مؤمنین کیا آپ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے پادل سے جب تک کہ اس کو عقل نہ آئے اس کی عقل لوٹ نہ آئے سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو بچے سے جب تک کہ اس کو احتلام نہ ہو وہ بالغ نہ ہو ان سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہاں کہاں پھر اس کو کیوں پکڑ کے رکھا ہے کہاں کچھ نہیں اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی جب گناہ نہیں ہے تو اس پہ سزا نہیں ہے کبھی چھوڑیے کہاں چھوڑ دو کون کہہ رہا ہے خلیفہ مسلمانوں کا جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کیا ہے یہ حدیث دلیل میں پیش کر رہے ہیں تلیقے میری بات صحیح ہوتی ہمیشہ نہیں رسول کی بات کے مقابلے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات نے کہا چھوڑ دیجئے اس کو کہاں چھوڑو اور راوی کہتے ہیں فجعل یکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی میں کتنا غلط فیصلہ کر دیا تھا ایک بے گناہ کو میں سزا دے دیا تھا علی ابن ابی طالب نے کیا کیا بڑے کون عمر ابن خطاب چھوٹے کون حضرت علی پوزیشن کس کے پاس ہے حضرت عمر کے پاس ان کے پاس نہیں ہے اکیلے فیصلے دے دیا تھے لوگوں سے مشورہ کر گئے دیا تھا میجورٹی کس کے پاس ہے کون مر انہیں خطاب پوزیشن ہے میجورٹی ہے سب کچھ ہے اور فیصلہ دے چکے ہیں یہ بھی نہیں مفتی کا فیصلہ تیر کی طرح ہوتا نکل گیا اب واپس نہیں جاتا ایسا کہ بولیں نہیں واپس لیا اس کو خطا خطا ہے اس عورت کو چھوڑ دیا اس سے کیا ملتی اس سے صحابہ کی توازوں ملتی ہے اس سے صحابہ کی دینی غیرت ملتی ہے حضرت علی نے کہا بڑے ہیں بڑوں کی بات صحیح ہوتی وہ جانے ہوگی کوئی حدیث ان کے پاس مجھ سے بڑے ہیں خلیفہ مسلمانوں کے تو یہ کہا نہیں حدیث کے خلاف ہے لے چلو واپس فیصلہ دے چکے ہیں نہیں واپس لے چلو اور ڈائریک جا کے کیا پیش کیا حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا چھوڑا ہوگی مجھ کو سکھاتا ہے نہیں کہا یہ حدیث ہے کبھی کبھی حدیث معلوم ہوتی ہے فیصلے کے وقت بھی ذہن سے نکل جاتی ہے لہٰذا جن لوگوں کہنا ان کے پاس کچھ نہ کوئی دلیل ہوگی دلیل ہو کے بھی ہو سکتا ہے اس وقت ذہن میں نہ ہو جب فتوہ دیا ہے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کا ہوا پوچھا حدیث آپ کو نہیں معلوم کہاں معلوم ہے پھر بھی یہ فیصلہ نہیں کہاں ایسا 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 ہاں کہاں نہیں کبھی کبھی ذہن اس طرف سے ہٹ جاتا ہے اس بات کو پر غور نہیں کر پاتا ہے انسان ہے انسان سے خطا ہو سکتی اس کے اجتہاد میں اس پر اس کو ثواب ملتا ہے لیکن اس کا فیصلہ صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے خطا پر بھی ثواب ملے گا لیکن خطا خطا ہی رہے گی بعد والوں کو ثواب ملے گا دلیل نہیں جس نے اجتہاد کیا ہے اس کی فضیلت میں دوسرا کیسے شامل ہو سکتا ہے کہاں نہیں غلطی بھی ہو تو ان کو ایک ثواب ملتا ہے وہ ہم کو ایک بھی چلے گا اتنے بھولے بنیں گے کیسا چلے گا اس کی خطا ہے اجتہاد اس کا اس نے اس کا ثواب ملا تیرا کیا ہے تیرا کیا ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے نہ تُو نے اجتہاد کیا نہ کچھ کیا تجھ کو ثواب کیسے ملے گا خطا پر انہوں نے جان بوچھ کے تُو جان رہا ہے غلطی ہے پھر بھی عمل کر رہا ہے تجھ کو کہاں سے ثواب ملے گا دونوں میں کیا ہے فرق ہے انجانے میں انہوں نے حق کی کوشش کی ثواب کی کوشش کی صحیح تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن خطا کر گئے کوشش کرنے کا ثواب اللہ دے گا صحیح نتیجے کا ثواب نہیں ملے گا ایک نے کی تُو کوشش تو کیا نہیں اجتہاد کی صلاحیت بھی تیرے اندر نہیں ہیں اور تجھ کو معلوم ہے وہ خطا ہے پھر بھی عمل کر رہا ہے آپ کیسے ثواب ملے گا وہ بھی ثواب گیا تیرا بلکہ خطا کرنے کی وجہ سے تو اور خطاکار ہو گیا ہے جانتے بوچھتے خطا کرنا یہ خطا نہیں ہے خطیعہ ہے انجانے میں غلطی ہو جائے اور بات ہے جانتے بوچھتے غلطی کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ اقوال اہل علم کے ہیں یہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جس میں خطا کا امکان نہیں آپ کی ہر بات صحیح آج کوئی آدمی کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے لیکن معلوم ہی بات صحیح کی نہیں بول سکتا ایزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات صحیح ہے آپ کا ہر فیصلہ صحیح ہے لیکن کسی اور عالم کی بات میں سواب و خطا دونوں ہو سکتی ہے اب وہی علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بعض لوگوں نے مرتد ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو حکم دیا ان کو قتل کرو جلا کے سزا دی ان کو جلا دو ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہیں ان تک حدیث پہنچید کہا میں ہوتا اگر ان کی جگہ تو میں انہیں قتل کرتا جلاتا نہیں اس لئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرمایا من بدل دینہو فاقتلوه جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو جلانے کا حکم نہیں ہے بلکہ آپ کا حکم کیا ہے لا یعذب بالنار الا رب النار آگ کا عذاب وہی دے سکتا ہے جو آگ کا رب ہے جہنم میں آگ کا عذاب ہے کون دے گا اللہ آگ کا رب ہے وہ آگ کا رب نہیں ہو آگ کا عذاب نہیں دے سکتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی یہ بات پہنچی وہ ایسا بول رہے ہیں کہ آپ کی جگہ میں ہوتا تو ایسا نہیں ایسا کرتا کیونکہ حدیث ایسی ہے انہوں نے کہا صدقہ صدقہ ابن عباس ابن عباس نے سچ کہا صحیح بات ہے وہ لوگ حق کو اپنے سے بڑا سمجھتے تھے اپنے کو حق سے بڑا نہیں سمجھتے تھے تو کون ہوتا مجھ کو سکھانے والا مجھ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تجھ کو آج دیکھیں کوئی نوجوان جا کے کسی علیم کے صاحب نے بولے ایسا ہمارے ملکوں میں علیم صاحب ایسا نہیں ایسا حدیث میں آیا ہے تو حدیث جانتا کہ ہم جانتے ہیں پیٹا ہم باندے مدرسے میں کہ تو ٹوپے بھی نہیں پہنتا تو دانڈ پٹ کے بھگا دیں گے کسی کی تظلیل سے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا کسی کو ظلیل کرنے سے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا ہے اور حق ماننے والے کی عزت بڑھتی ہے حق نہ ماننے سے عزت گھڑتی ہے شیطان کی مصیبت کیا تھی زد مان لیتا غلطی ہو گئی میرے سے نہیں انا خیر من خلقتن من نارن و خلقتن من تین صحیح آدمی غلطی پر اڑ کے اس پر جمع نہیں رہتا ہے غلطی صحیح آدمی سے بھی ہوتی ہے اچھے آدمی سے بھی ہوتی ہے لیکن اچھے آدمی کے علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو جانتے ہی اس سے ہٹ جاتا ہے غلطی نہیں کرتا ہے سلیل اور غلطی نہیں ہونا یہ مقام کس کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اہل حق کا طریقہ اور صلف کا طریقہ یہی ہے کہ وہ عصمت کو کس کے لئے مانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علماء اچھے ہوتے ہیں قابل احترام ہوتے ہیں ان کی بات سننی چاہیے لیکن کبھی ان کی بات میں خطابی ہوتی ہے اب ان کی عقیدات ان کی محبت ان کی تعظیم کی پٹی آنکھوں پر باندھ کے ان کو بھی خطا سے پاک مان لینا اور قرآن سنت کو پیٹ پیچھے ڈال کر انہی کے پیچھے لگ جانا صحیح غلط ان کی ساب مان لینا اور ان کی غلط کی بھی ایسی لمبی تعویل کرنا جس کی بالکل بھی نہ دین میں گنجائش ہے نہ عقل میں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا اگر ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہوتا اگر ہوتا تو ابن عباس کا طریقہ ہوتا لیکن وہ لوگ اپنے سے بڑوں کی بات کو قرآن سنت کی بنیاد پر بھی بتاتے تھے یہاں غلطی لگ رہی ہم کو عزت سے بولتے تھے بہزتی نہیں کرتے تھے بڑوں کی لیکن بولتے تھے عدب کے ساتھ تو یہ بات بھی صلف کے منحج میں سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں عصمت کو مانے عصمت سے مراد ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی تو ایسا کوئی نہیں ہے سوائے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم چلی آگے بڑھتے ہیں نمبر اٹھارہ بے بنیاد تفضیل اپنے دل سے کسی کو بھی چیز کو بھی شخص کو جگہ کو دن کو افضل بنا دینا یہ بہت افضل ہے کیوں ہمارا دل کہتا ہے افضل ہے فلان وجہ سے افضل ہے اپنی طرف سے افضلیت گھڑنا یہ صلف کا طریقہ نہیں ہے فضیلت کے لیے دلیل ضروری ہے کسی چیز کے ایک چیز کے دوسرے سے افضل ہونے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہے اپنے دل سے ہم کسی بھی شخص کو جگہ کو چیز کو عمل کو دوسری جگہ سے چیز سے عمل سے شخص سے افضل نہیں بول سکتے یوں ہی بلا دلیل نہیں بولا جا سکتا ہے صلف ایسا نہیں کرتے تھے شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لئیس من منحج صلف الکلام فی التفضیل دون دلیل و ان الفضل بید اللہ یعطیہ من یشا واللہ ذو الفضل العظیم بغیر کسی دلیل کے کسی کو کسی سے افضل قرار دینے کی بات کرنا صلف کا منحج نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے دو باتیں ملیں ایک فضیلت کون دیتا ہے سب مل کے مشورہ کر کے بول سکتے ہیں ہمارے نزدیک ہم نے میٹنگ کیے اور علی رضی اللہ تعالی ابو کر صدق سے افضل ہے کوئی اختلاف نہیں ہمارا اس میں کر سکتے ہیں لوگ مل کے ان کی قول کی کوئی قیمت نہیں ہے فضیلت کہاں سے آتی ہے اللہ کے طرف کوئی کہے نہیں ہم نے سب نے غور کیا اس کے اندر کہ پانچ نمازیں تو میراج کی رات میں ملی لہلت القدر میں تو نہیں ملی تو نماز سب سے افضل ہے لہٰذا جس رات میں نماز دی گئی وہ رات دوسری نماز سے لیلت القدر سے افضل ہے کر سکتے ہیں ازا اپنی طرف سے کوئی بھی پائمانے بنا لینا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ دن باقی دنوں سے افضل ہے فلاں دن سے بھی عید کے دن سے افضل ہے جمعہ سے افضل ہے وغیرہ وغیرہ آدمی کر سکتا ہے نہیں جب تک کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو تو فضیلت اللہ جس کو چاہے دے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت عطا کرے فضیلت کہاں سے آتی ہے اللہ کی طرف سے لوگ نہیں افضل بنا سکتے کسی کو تو یہ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے اور دوسرا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے ایک چیز کو دوسری چیز سے افضل بنانا یہ سلف کا طریقہ نہیں انبیاء میں رسولوں میں تفضیل ہے سب برابر نہیں ہیں ان میں فضیلت ہے اللہ نے فرما تلک الرسول فضلنا بعدہم علا بعد یہ ہمارے رسول ہیں اتنے سارے رسول اللہ کے ہیں فضلنا بعدہم علا بعد ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی کچھ رسول دوسرے رسولوں سے افضل ہیں تو معلومہ کہ فضیلت تو ہے فضلنا کس نے فضیلت دی لوگوں نے رسولوں نے آپس میں تیہ کر لیا تم افضل کے میں افضل نہیں فضلنا تو تفضیل کی نسبت اللہ نے کس کی طرف رکھی اللہ کی طرف فضلنا بعدہم علا بعد ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو معلومہ کہ فضیلت دینے والا کون ہے اللہ تعالیہ شخصیات کو شخصیات پر ایک عمل کو دوسرے عمل پر ایک جگہ کو دوسری جگہ پر اور اس طرح سے تمام چیزوں میں فضیلت دینے والا اللہ ہے جس کی فضیلت معلوم ہے اس پر اعتقاد ہو جیسے اللہ کی نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر میں ولد آدم کا سید ہوں قیامت کے دن لیکن یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں بتا رہا تعلیم اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّف آپ کے رب کی نعمت بیان کیجئے اس کو تعلیم دیجئے لوگوں کو بتائیے تو اس لئے بتا رہا ہوں ورنہ اس لئے نہیں کہ فخر جتاؤں دوسرے نبیوں پر تو کہا میں ولد آدم کا سید ہوں آدم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام کا کیا کہا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخَرَ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میری ہاتھ میں ہوگا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں وَمَا مِن نَبِيِّن يَوْمَئِذٍ آدم فَمَن سِوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِ اُزْدِن کوئی نبی آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو فضیلت کس کی ہے قیامت کے دن جس دن سارے بندوں کو اللہ جمع کرے گا فرشتے جنان انسان حتی کہ جانور بھی وَإِذَا الْوحُوشُ حُوشِ رَتْ بَكْرِ سِنْغْوَالِ بَغِیرْ سِنْغْوَالِ ان میں بھی انصاف کرائے جائے گا ساری مخلوق اللہ جمع کرے گا اس دن تفضیل سب پر فضیلت کس کی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم مانتے ہیں اس کی دلیل بقیہ معلوم نہیں کون کس سے افضل ہے کون سے رسول کس سے افضل ہے ہم نہیں جانتے ہیں الا یہ کہ ہمارے پاس قرآن سنت کی دلیل ہو اس حدیث کو امام احمد ترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی تفضیل ہے جیسے اللہ فرماتا ہے انظر کئی ففضلنا بعدہم علا بعد ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلہ دیکھو ہم نے کیسے دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے مال و دولت میں اولاد میں دنیا کے مقام اور عہدوں میں صحت میں خوبصورتی میں دنیا میں تفضیل ہے ایک خوبصور ہے دوسرا نہیں ہے ایک زیادہ مالدار ہے دوسرا کم مالدار ہے ایک صحت مند ہے دوسرا کمزور ہے بیمار ہے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم کسی نے دیا یہ ہے یہ اللہ کی طرف سے تفضیل ہے اللہ جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم یہ اللہ کا فیصلہ ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَوْضِيلَةٍ اور آخرت اس سے بڑے درجات آخرت میں ہیں اور اس سے بڑی فضیلت آخرت میں ہیں تو آخرت کے درجات اور فضیلت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں تو اللہ کے ہاں تفضیل کا قائدہ ہے سب برابر نہیں اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے مرد کو فضیلت دیا عورت پر اللہ تعالی نے مرد کو فضیلت دی عورت پر جنس کے اعتبار سے مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں قوت کے اعتبار سے اور ذمہ داری اور حفاظت کے اعتبار سے کفالت کے اعتبار سے ہاں آخرت کے اعتبار سے عورت مرد پر فضیلت لے جا سکتی ہے کیا آج کا مرد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہو سکتا ہے نہیں خواب میں بھی نہیں آ سکتا ہو سکتا خدیجہ رضی اللہ عنہ عورت ہیں خاتون ہیں اور آج کا اچھے سے چھا آدمی تو اب یہ فرد ہو گیا فرد میں معاملہ بلاقس ہو سکتا ہے لیکن جنس ہے مرد عورت اللہ نے مرد عورتوں پر نگران ہیں یہ بطور جنس کہا لیکن بطور فرد یہ ہو سکتا ہے کہ عورت آگے نکل جائے فضل میں مرد سے زیادہ عبادت گزار ہو زیادہ مقرب ہو زیادہ اونچے مرتبے کو پہنچ جائے ہو سکتا ہے تو یہ تفضیل جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن گمراہ لوگوں نے کیا کیا اپنی طرف سے فضیلتیں بنائی مثلاً صوفیوں نے کیا کیا کہا ولی نبی سے افضل ہوتا ہے ولی کیا ہوتا ہے نبی سے افضل کان سے دلیل لی خدر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے اور مفروضہ قائم کیا خضر نبی نہیں تھے خضر کیا تھے ولی تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو جو کلیم تھے اللہ نے کلام کیا ان سے وکلم اللہ و موسیٰ تقلیمہ ان کو بھیجا ایک علم لینے کے لیے سیکھنے کے لیے کس کے پاس خضر کے پاس رسول کو ولی کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس اب ہوائی محل ہے اپنی طرف سے بنا لیا ہے ولی تھے وہ اب اس پر پوری عمارت تعمیر ہو لی دیکھو رسول کو اللہ تعالیٰ نے ولی کے پاس بھیجا ایک علم ان کے پاس تھا جو ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس باطن کا علم تھا ان کے پاس ظاہر کا علم تھا باطن کا علم زیادہ افضل ہے ان کو نہیں بولا ان کے پاس آ کے سیکھو ان کو بولا ان کے پاس جا کے سیکھو تو یہ کیا ہے فضیلت ان کی ان پہ ہے تو اللہ والوں کی شان الگ ہے تم شریعت والے ہو ہم لوگ کون سے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفات یہ مراتب بات کے ہیں شریعت ایک دم تم پانی میں اوپر اوپر تیرنے والے ہو ایک دم گہرائی والے کون ہیں فانی ف اللہ باقی باللہ سب فرضی چیز ابن حجر احمد اللہ کیا فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کہتے ہیں وَكَانَ بَعْدُ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ اَوَّلُ اُقَدٍ يَحُلُّ مِنَ الزَنْدَقَتِ اعتقادُ كَوْنِ الْخِضْرِ نَبِيًّا یہ ساری زندیقیت والی باتیں ہیں جو بعض صوفیوں نے گھڑی ہیں کہتے ہیں یہ ساری گرہیں پہلی گرہ کھل جاتی ہے جیسے ہی آدمی خضر کو نبی مان لیتا ہے مسئلہی ختم ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے وہی آئی ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے وہی آئی ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک علم دیتا ہے دوسرے کو دوسرا علم دیتا ہے تو دونوں بھی نبی تھے تو اب مسئلہی ختم ہو جاتا ہے دونوں بھی اللہ کے نبی تھے اس لئے کہا کہ بعض اکابر علمانی بات کئی ابن حضر کہہ رہے ہیں کہ زندیقیت کی گھانٹ گرہ کھل جاتی ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے میٹر پورا کلیر ہو جاتا ہے جیسے ہی آدمی حضرت خضر کو کیا مان لیتا ہے نبی لِأَنَّ الزَّنَادِقَتَا یَتَذَرَّعُونَ بِكَوْنِهِ غَيْرَ نَبِيٍّ إِلَىٰ أَنَّ الْوَلِيَّ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيٍّ اس لئے کہ زندیق لوگ زندیق لوگ اس بات سے اور آگے بڑھتے ہیں خضر کو غیر نبی مان کر ایک 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 سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے کَمَا قَالَ قَائِلُهُمْ جیسا کہ ان میں سے ایک کا شیر ہے انہوں نے کسی نے کہا ہے مَقَامُ النَّبُوَّةِ فِي بَرْزَخِن فُوَيقَ الرَّسُولِ وَدُونَ الْوَلِي برزخ میں مَقَامُ النَّبُوَةِ فِي بَرْزَخِن کیا ہے کہ رسول سے کچھ اوپر ہے اور ولی سے کچھ نیچے ہے نبوت کا مقام کیا ہے سب بلٹا بلٹا مَقَامُ النَّبُوَةِ فِي بَرْزَخِن فُوَيقَ الرَّسُولِ رسول سے کچھ اوپر فوقہ سے فُوَيقَ تھوڑا سا اوپر رسول کے مقام سے تھوڑا سا اوپر نبی ہوتا ہے الٹا اور ولی سے کیا ہے تھوڑا سا نیچے انہیں رسول سے بھی اوپر کون ہے ولی ہے تو یہ کیا ہے کس کا قول ہے یہ زندیقیت ہے سب سے اونچے رسول ہوتے ہیں ان سے نیچے نبی ہوتے ہیں ان سے نیچے صحابہ ہیں اس کے بعد باقی امت کے ولی ہیں ولی کی اسطلعہ جو ہے ولی تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں لیکن خصوصی ولی کون ہوتا ہے جو ایمان و تقویٰ میں اور عالی ہو لیکن پھر صحابہ کو علک کر دیا گیا ہے کیونکہ صحابہ پہلے باقی سارے ولی بات نہیں ہے صحابہ سے اوپر کون نبی نبیوں سے اوپر کون رسول رسولوں میں ان میں اوپر کون پانچ قلو العزم من الرسول نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ میں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراتب ہے صوفیوں نے کیا کر دیا ولی کو اوپر کر دیا رسول اور نبی کو نیچے کر دیا اب اسی کا نتیجہ ہے تمہارا علم کیا آیا ہے صفینہ بہ صفینہ آیا ہے ایک نے سنا دوسرے سے دوسرے نے تیسرے سے اُس کو پجھے ٹھیک ہے تم نے جس سنا ہو کہا ہے مر گیا اس نے جس سے سنا تو کہا ہے مر گیا اس سے اوپر کراوی کہا ہے ہمارا علم ایسا نہیں ہے ہم نے زندے سے لیا ہے ہمارا علم کار سے آیا صفینہ بہ صفینہ ہے سب فلسفہیں ہیں خرافات ہیں ساری اس طرح سے انہوں نے یعنی مقامات قائم کیے ولی کا مرتبہ کیا ہے نبی اور رسول سے بھی اوپر ہے یہ سب بےہدہ باتیں دین میں کہاں سے لائیں بس بنا لیا گمان گمان کہاں تک جاتا اس گمان کی بنیاد پر کہ خضر کیا ہے نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے وہ کیا ہے ولی ہے تب ولی افضل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے ساری کہانی گھڑ لی اس کے اطراف اور ان کا سیدھا قول اگر یاد رکھتے وَمَا فَعَلْتُهَ عَنْ عَمْرِ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا خضر کیا کہہ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا اس لئے ابن حجر نے اپنی کتاب خاص خضر پر لکھے اور کہا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ خضر کیا ہے اللہ کے نبی ہے ابن کثیر نے بھی یہی بات کہی ہے خضر کیا ہے اللہ کے نبی ہے کیونکہ وہ اللہ کی وحی کے تابع کرتے تھے سب کچھ اور اللہ کی وحی یہ انبیاء پر آتی ہے اور یہ سارے احکام جو واقعے میں دکھائی دیتے ہیں وہ وحی کے تابع ہوئے ہیں اللہ تعالی غیات کو جانتا ہے جو چاہے حکم دیتا ہے تو بہرحال اس طرح کی فضیلت شیعہ نے کیا کیا علی رضی اللہ عنہ کو افضل کر دیا کس سے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روافظ نے بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاقیاں کی اب اس میں ایک دلیل بھی ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اور بھی دلیل ہیں یہ ایک دلیل بہت بڑی ان کی ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بن عبی طالب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبی طالب کو اپنے پیچھے چھوڑا جانشین بنایا جب آپ سفر میں جا رہے تھے کب؟ پی غزوتی طبوک غزوتی طبوک میں آپ جا رہے تھے اپنے پیچھے ہتلی کو مدینے میں چھوڑا فقال یا رسول اللہ تخلفنی فی النسائی والسیبیان کہ اللہ کی رسول آپ مجھ کو عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگ میں جا رہے ہیں تو مجھ کو عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں میں بھی لڑنا چاہتا ہوں فقال اما ترضہ ان تکون منی بمنزلتی حارون امی موسیٰ کہا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا تعلق مجھ سے ویسا ہو جیسے حارون کا تعلق موسیٰ سے تھا کہا دیکھو دلیل مل گئی غیر انہو لا نبی بعدی لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں شیعہ نے کیا کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون تھے حارون علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نزبت کس کے بارے میں بتائی ابو بکر کے بارے میں بتائی عمر کے بارے میں بتائی عثمان کے بارے میں بتائی رضی اللہ عنہ نہیں یہ کس کے بارے میں بتایا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولا علی تاکہ وہ ہیں تو دیکھو خلیفہ بننے لائق کون تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانشین حارون علیہ السلام تھے وہیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین ہونے کے لائق افضل علی بن عبی طالب چھے اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہیں ضعیب بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو ضعیب بھی نہیں کر سکتے اس کو آپ نے سوچے کہ ضعیب دھونے گئے دعوت اس میں کچھ نہ کچھ گڑبر دکھ رہی ہے اس میں کوئی گڑبر نہیں ہے یہاں گڑبر ہیں بھئی حارون علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد جانشین بنایا تھا اپنی زندگی میں اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اب اصل کون ہو گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے طور سے تو پھر جس کو جانشین بنایا تھے اب معاملہ ختم اب اصل جو ہے وہی ذمہ دار ہوا کہ نہیں ہوا ایسا نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد دھر تلی کو بنا کے گئے یا حیات میں حیات میں تبوک سے واپس آئے کی نہیں آئے واپس آئے تو یہ واپس آنے والے سفر میں جانشین تھے ابو بکر واپس نہیں آنے والے سفر میں جانشین تھے دونوں میں فرق ہے کہ اپنے بعد مدینہ میں چھوڑ کے گئے علی رضی اللہ عنہ کو لیکن واپس آنے والے تھے اور وہ معاملہ ختم لیکن اپنی وفات کے بعد دائمی طور پر آپ کے بعد مستقل خلیفہ مسلمانوں کا وہ حضرت تلی کو نہیں بنائیں وہ کس کو بنائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں اس لئے کہ آپ کی وفات کے وقت اپنے جانماز پہ آپ نے کس کو کھڑا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امام دین کی سب سے عظیم و شان عبادت نماز میں اور آپ کا مسلح آپ کی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ تمہارے دین میں سب سے افضل عمل نماز میں تمہارا امام بننے لائے کہ یہ میرے بعد میری جگہ پر یہ کھڑا ہوگا اس لئے حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں تمہارا بڑا بنایا امام بنایا دنیا کے معاملے میں تم کیوں راضی نہیں ہوتے سیاست میں وہ تو اس سے کم ہے قیامت کے دن کیا خلیفہ کے بعد میں سب سے پوچھیں گے یا قبر میں پوچھیں گے نماز قیامت کے دن سب سے پہلے نماز یہ زیادہ ضروری ہے اہم ہے میراج میں کیا دی خلیفہ کا نام دیا گیا نماز دی گئی نماز بہت بڑی چیز ہے جس نماز کے معاملے میں امت الامام ضامن امام زمانت لیتا ہے نمازوں کی تو نماز جیسے عمل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ضامن بنایا اس بات کی علامت ہے کہ ان پر اعتماد ہے جس پر نماز کے بارے میں اعتماد کیا باقی دنیا کے معاملے میں زیادہ قابل اعتماد ہے تو یہ اب حدیث سے دلیل آپ نہیں لے سکتے شیعہ سے دلیل لیتے ہیں دیکھو اپنے بات جانشین بنائے لیکن وہ سفر ختم ہونے والا تھا یہ وفات والی والا جانشین بنانا یہ الگ ہے وہ اب اسوائی کہتے ہیں اب دلیل دیکھئے خطبنا علی رضی اللہ عنہ فقالا من خیر حاضحی الامت بعد نبیہ علی رضی اللہ نے خدبہ دیا لوگوں کے درمیان اور سوال پوچھا کہ اس نبی کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل کون ہے سب سے خیر حاضحی الامت سب سے بہترین شخص کون ہیں وہاں بس سوائی کہتے ہیں فقل تو انت یا امیر المؤمنین میں نے کہا آپ ہی آپ پوچھ رہے ہیں آپ ہی قال لا کہا نہیں خیر حاضحی الامت بعد نبیہ ابو بکر ثم عمر کس کی گوائی ہے علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا اور کہاں بول رہے ہیں سرگوشی میں چھپ کے کوئی پرائیوٹ میٹنگ میں ممبر پر کھڑے ہوگے بول رہے ہیں اس امت کا سب سے افضل شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو کون ہے ابو بکر پبلک بول رہی ہے آپ کس کا ڈر ہے دیکھئے لوگ کیا کرتے ہیں تو ڈرتے تھے اس دیے جس کو ڈرتے تھے ایسے کو آپ خلیفہ مانتے ہیں افضل مانتے ہیں حیطریقی شان میں وہ لوگ خود گستاخی کرتے ہیں کہ ڈرے ہوئے تھے کیا کریں گے ایک دم ایسے مجبور تھے کہ اگر بات بولی نہیں سکتے تھے سب غلط چل رہا اور پھر بھی برداشت کر لیا اور تم ان کو حیدر بول رہے ہو پھر ان کو شیئر بول رہے ہو سب کچھ بول رہے ہو ممبر پر کھڑے ہو کے بول رہے ہیں اب تو ابو بکر نہیں ہیں اب تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نمہ دونوں نہیں ہیں اب خود خلیفہ ہیں پورا پاور ہاتھ میں ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں بولو کون پبلک بھی بول رہے ہیں آپ ہیں آپ کیا رکاوٹ ہیں ہاں میں ہی ہوں بولیں نہیں کہا نہیں سب سے افضل کون ابو بکر ان کے بعد شیعہ کے نزدیک امام تو حقباد بولتا ہے پھر یہ کیا ہے یہ حضرت علی کی گواہی ہے معلوم بات کہ افضل جیسے وہ مانتے حضرت علی کو نہیں حضرت علی ان کی اپنی فضیلت ہے لیکن ان سے افضل کون ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ خود ان کی بھی گواہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی اس بارے میں امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کی سنت قوی ہے اسی طرح سے بعض لوگوں نے اور بھی فضیلتیں دی ہیں تو یہ یعنی مقام نہیں کہ ہم اور زیادہ تفصیل میں جائیں تو مسئلہ نمبر اٹھارہ ہم نے دیکھا کہ اپنی طرف سے فضیلت دینا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے دلیل کی بنیاد پر فضیلت دیتے تھے اقوال و اعمال میں اشخاص میں اور مقامات میں اور بھی بہت ساری خرافات لوگوں نے کہیں اس باب میں لیکن اس کا وقت تفصیل کا بھی نہیں ہے چلی آگے بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر انیس تقلید و تعصب تقلید و تعصب شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لئیس منحج سلف التقلید و تعصب بدون دلیل تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منحج نہیں تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلف کا منحج نہیں تقلید اسی کو کہتے ہیں جو بلا دلیل ہو تو دلیل کے ساتھ تقلید نہیں ہوتی ہے تقلید کی تعریف ہی میں علماء نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ بغیر کسی شریع دلیل کے کسی ایسے شخص کی بات کو ماننا جو شریعت میں حجت نہیں ہے قبول قول من لیسا بحجہ بغیر حجہ ایسے شخص کی بات جو شریعت میں حجت نہیں ہے بلا حجت مان لینا حجت ہمارے الگ ہوتی ہیں بہت حجت کر رہے ہیں وہ حجت بحث مباسے کو بولتے ہیں دینی اسطلاعہ میں حجت کہتے ہیں قطعی دلیل کو پکی دلیل جس کو ریفیوٹس نہیں کر سکتے جس کا انکار نہیں کر سکتے تو ایسا شخص جو خود دلیل نہیں ہے اس کی بات کو بلا دلیل مان لینا اس کا نام کیا ہے تقلید اللہ تعالیٰ نے تقلید کا حکم نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے اس علم کی پیروی کی جائے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے انسان کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ نے فرما اتبعو ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ سورة العراف آیت نمبر تین اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف نازل کی گئی ہے اتباع کرو اس چیز کی اس علم کی اس بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کے مقابلے میں اپنے سرپرستوں اپنے اولیاء کی اتباع نہ کرو قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم غور کرتے ہو اس آیت سے بات معلم ہوتی ہے کہ اتباع اس علم کی کی جائے گی جو کہاں سے آیا ہے اور دوسروں سے جو آیا اس کی اتباع کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے بلکہ کس کی اتباع کا حکم دیا اس علم کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اصل اتباع ربانی علم کی ہے اور رسول اس علم کو پہنچاتے ہیں رسول اس علم کو پہنچاتے ہیں لہٰذا رسول کی بات بھی مانی جاتی ہے کیوں؟ رسول خود اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی طرف سے آئیوی وحی کی اتباع کرتے ہیں اِن اتتبعوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَي میں تو بس اسی کے پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبلغ تھے اللہ کی طرف سے شارع نہیں تھے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع نہیں تھے شارع تھے عین کے ساتھ نہیں ہا کے ساتھ ہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھی پیاز کھانا پسند نہیں تھا کیونکہ جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے اور پیاز اور لحسن اور اس طرح کی جو چیزیں جو بدبودار ہوتی ہیں تو آپ پسند نہیں کرتے کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اس میں سے کھائیں وہ ہماری مزید کے قریب بھی نہ آئیں ہماری مزید کے قریب بھی نہ آئیں اس لئے کہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی جسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبود سے تکلیف ہوتی ہے تو جبریل صبح شام دن میں کئی بار آ رہے ہیں تو آپ پیاز وغیرہ اس طرح کی جو بدبودار چیزیں ہیں ان کو آپ کچھی پیاز وغیرہ نہیں کھاتے تھے لوگوں کو معلوم ہوا لوگ بڑے حریص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے انہوں نے سمجھا جب اللہ کی رسول کو پسنی تو اچھا کیسے ہو سکتا لوگوں نے آپس میں کہا حریمت حریمت پیاز حرام ہوئی انہوں نے کیا سمجھا یہ چیز بری ہے بری چیز حرام ہوتی ہے پیاز کیا ہے پیاز اور لحسن اور اس طرح کی چیزیں کچھی چیزیں یہ حرام ہیں آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا آپ نے کہا ایوہ الناس اِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَاكِنْ شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِحَهَا کہا لوگوں میرے بس میں نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو میرے لئے حلال کیا میں اس کو حرام کروں لیکن یہ ایک ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے میں تمہا لئے حرام نہیں کر سکتا پسند نہیں ہے پھر بھی حرام نہیں کر سکتا مجھے پسند نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں تو تم بھی مت کہاو نہیں مجھے پسند نہیں ہے یہ میرے پرسنل چوئیس ہے لیکن شرعان یہ حرام نہیں ہے تو میں تمہیں حرام اس کو کر سکتا نہیں تو آپ نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے میرے لئے جس کو حلال کیا میں اس کو حرام کروں رسول کی اختیار میں نہیں ہے رسول کی اختیار میں نہیں ہے کہ حلال کو حرام کرتے ہیں پیر صاحب کے اختیار میں ہو سکتا ہے اس درگاہ پہ آنا ہے گوشت کھا کے نہیں آ سکتے ہیں یہ بابا نون گوشت ہیں گوشت نہیں چلتا کئی درگاہ ہیں ایسی گوشت کھا کے نہیں جا سکتے ہیں آپ نے کیوں بھائی پہلے تو جانا کیوں آپ میں ان سے مانگنا اسلام میں نہیں ہے کیا اللہ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں تو جا رہے وہاں پر اور یہ اپنے لئے اعتقاد بنایا ہے کہ یہ چیز حرام ہے صوفیہ میں کئی چیزیں حرام کرتی ہیں یہ نہیں کھر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کھا سکتے تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حلال کو اللہ کی حرام کرے مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں التقلید انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس کو دیکھیں گے اور مزید باتیں اس تعلق سے تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں جزاکم اللہ خیر والجزا انشاءاللہ اشاء کی سنت کے بعد فرم درسل ہوگا بس ایک بات تھوڑی سی آپ لوگ سن لیجئے ابھی شیخ نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کریے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ اکرسور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو تبوک بھی اپنا جانشین بنایا تھا اس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ ہی حق دار تھے آپ ہی کوئی خلیفہ ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی آپ کی سنت تھی کہ آپ غزوات میں دوسروں کو اپنا جانشین بنا کر کے جایا کرتے تھے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً پندرہ صاحب اکرام ہے جن کو ہمارے نبی نے غزوات کے موقع پر اپنا جانشین بنایا ہے ان میں ابن ابن مکتوم ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت بکر صدیق بھی ہیں سعید بن وقاس ہیں سعید بن مہاد ہیں سعید بن عبادہ ہیں عبداللہ بن رواحہ ہیں تقریباً پندرہ یا بارہ صاحب اکرام ہیں جن کو اپنے غزوات میں اپنا جانشین بنایا ہے پیسے دلیل نہیں ملتی ہے کہ غزوات میں اگر کسی کو جانشینی مل گئی وہی خلافت کا حق دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمطہ فرمائے انشاءاللہ سنت کے فوری بعد درس کا آغاز ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر